سوفی سمارٹ آدمی ہوتا ہے وہ بکٹوٹ دماغ میں اٹھتی خواہش کے پیچھے تھوٹس کے پیدا کردہ ایموشنز کے پیچھے نہیں دورنے لگ جاتا وہ ہلکا سا وقفہ لیتا ہے تھوٹس اور ایموشنز کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر ریسپونس دیتا ہے یاد رکھنا انا رییکشن دیتی ہے لائف ریسپونس کرتی ہے دماغ رد عمل ہے اور ہستی ریسپونس کرتی ہے اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرو رییکشن اور ریسپونس میں کیا فرق ہے رییکشن خودکار ہوتا ہے کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو اس سے پیدا ہوتا ہے غصہ وہ غصہ جو تم میں پیدا ہوا ہے لیکن اگر تھپڑ کے جواب میں تم میں غصہ پیدا نہ ہو بلکہ تم ہی غصہ ہو جاؤ تو یہ رییکشن ہے کوئی گالی دے تو نوٹ کرتے ہو کہ گالی خود بخود ہی موہ سے نکل جاتی ہے کوئی تھپڑ مارے تو تمہارا ہاتھ خود بخود اٹھ جاتا ہے کوئی دھوکہ دے نفرت خود بخود تم میں امرنے لگتی ہے یہی گوہ ہے یہ ہمیشہ آٹومیشن پر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عادتی دماغ کے کام کرنے کا طریقہ آنائی زندگی کی بنیادی خرابی ہی یہی ہے کہ اس میں ایکشن ہوتا ہے اور فوراں ہی رییکشن شروع ہو جاتا ہے کسی کے ایکشن کے جواب میں جب آپ جسٹ رییکشن بن جاتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ریل یو حقیقی تم کو کھیل میں شامل ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا یہ دماغ کے کام کرنے کا طریقہ ہے صوفی کیوں سمارٹ ہوتا ہے یا زندگی ریسپونڈ کیسے کرتی ہے جب کوئی ایکشن ہو اور فوری طور پر تم جواب نہ دو رییکٹ نہ کرو تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ تم میں موجود حقیقی تم حاضر ہو جاتا ہے ایک صوفی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضور مجھے لوگوں کی باتیں بہت متاثر کرتی ہیں مجھ میں غصہ بیدا کرتی ہیں اس لیے اکثر میرے جھگڑے ہو جاتے ہیں اور صوفی بابے نے اسے کہا کہ تم نے بس ایک کام کرنا ہے جب بھی کوئی شخص تمہیں ایسی بات کہے جس پر غصہ آئے تو تم جواب میں غصہ ضرور کرنا مگر صرف ایک منٹ کا وقفہ دے دینا اس ایک منٹ کے بعد جو بھی تمہارے دل میں آئے وہ ضرور کرنا میں تمہیں رکوں گا نہیں غصہ آئے تو غصہ کرنا لڑنے کو دل کرے تو لڑ لینا بس ایکشن اور رییکشن کے درمیان صرف ایک منٹ کا وقفہ دینا ہے وہ شخص پھر صوفی بابے کے پاس دس سال بعد گیا اور بابے نے پوچھا سناو غصے کی کیا حالت ہے اس نے کہا حضور اس کے بعد غصہ کبھی آیا ہی نہیں یہ جو صوفی بابا تھا بڑا سمار تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ غصہ خود کو جلاتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ غصہ دوسروں کی غلطیوں کی سزا خود کو دینا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ غصہ تمہارے بلڈ پریشر کو متاثر کرتا ہے یہ تمہیں بی پی کا مریض بنا دیتا ہے اس نے بس اتنا کہا کہ ایک منٹ انتظار کرنا اور پھر اس کے بعد غصہ کر لینا یا جو بھی ریاکشن دینا چاہو دے لینا اس ایک منٹ میں آخر ہوتا کیا ہے اس ایک منٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ریاکٹیف مائنڈ اور ایگو چپ ہو جاتی ہے اور سیلف آپریشنل ہو جاتا ہے فال ہو جاتا ہے اس بات کو سمجھو کہ جب کوئی تمہیں گالی دے اور اس کے جواب میں تم گالی دو تو یہ تم نے ایکزیکٹلی وہی کیا ہے جو سامنے والا چاہتا ہے اس سے سامنے والا زیادہ پریشان نہیں ہوتا پریشان وہ تب ہوتا ہے کہ جب تم اس کو جواب نہ دو صدھارت بدھا کی ایک کہانی ہے ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا جو رواجی مذہبی تھا اور بدھا کی تعلیمات کا کٹر مخالف تھا وہ صدھارت کے پاس گیا اور اس نے بدھا کے مو پر تھوک دیا بدھا کا ایک بھکشو ساتھ تھا جو جسمانی طور پر بڑا طاقتور تھا ماضی میں پہلوان رہا تھا اس نے بدھا کی طرف دیکھا اور غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اس نے کہا مجھے اجازت دیں کہ میں اس شخص کا مو توڑ دوں بدھا نے پتہ ہے اپنے بھکشو کو کیا کہا بدھا نے کہا تم نادان ہو یہ شخص مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے اور جو کہنا چاہتا ہے وہ اتنا شدید ہے کہ لفظوں میں اس سے کہا نہیں جا رہا ہے اس لیے یہ کچھ کر کے کہہ رہا ہے جیسے ماں بچے کو کبھی چاند کہتی ہے کبھی منہ کہتی ہے کبھی پیارا کہتی ہے مگر آخر میں جب سارے لفظ ہار جاتے ہیں اور کہنے کو ابھی بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے بہت گہری جذباتی حالت میں جب بچے کو چومتی ہے اور اس کی آنکھ آنسوں سے بھر جاتی ہے ملکل ویسے ہی یہ شخص مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے مگر جو کہنا چاہتا ہے وہ لفظوں میں یہ سمیٹ نہیں پا رہا ہے اس لیے یہ کچھ کر کے کہہ رہا ہے بدھا نے اس کے بعد اس شخص کو کہا کہ دوست کچھ اور کہنا ہے یا بس کیونکہ اگر تو کچھ کہنا ہے تو میں رکھوں ورنہ میں چلوں کہ مجھے آگے بھی کہیں پہنچنا ہے وہ شخص جس نے اسے دھارت کے مو پر تھوکا تھا وہ تو اس ریسپانس پر حیران رہ گیا بدھا وہاں سے چلا گیا اور اس بات کو بھول گیا مگر وہ شخص کئی راتیں سو نہ سکا آخر اس سے رہا نہ گیا تو وہ ایک دن بدھا کے پاس گیا اور قدموں میں گر گیا تو بات سمجھ میں آئی کہ صوفی کیوں سمارٹ ہوتا ہے بدھا نے ساری گیم ہی پلٹ دی اگر عام آدمی ہوتا تو وہ اس انداز سے ریسپانس نہ دیتا بلکہ رییکٹ کرتا سامنے والا بھی جلتا کرتا لڑتا جھگڑتا اور وہ خود بھی عذیت کا شکار رہتا اور کئی راتوں کی اس کی نیند ڈسٹر رہتی یہ ہے ریسپانس ٹو ایسیچیویشن جب کوئی گالی دیتا ہے اور جواب میں گالی پاتا ہے تو یہ انا کے کام کرنے کا طریقہ ہے جو سمارٹ ہوتا ہے جو صوفی ہوتا ہے وہ ایکشن کو ہونے دیتا ہے اور پھر خود کو بھی ہونے دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ گالی دینی ہو تو گالی کو خود میں پیدا کرنا پڑتا ہے غصہ دوسرے تک پہنچانا ہو تو پہلے اس آگ میں خود کو جلانا پڑتا ہے نفرت کسی سے کرنی ہو تو پہلے نفرت کے زہر میں خود کو ڈبونا پڑتا ہے تم گالی دوگے کیسے خود میں پیدا کروگے نا کسی پر کیچڑ پھینکنے کے لیے پہلے گند میں خود اتروگے نا ہاتھ لتنیں گے نا غصہ کیسے کروگے خود میں پیدا کر کے ہی کر سکوگے اب یہ غصہ یہ نفرت یہ حسد یہ گالی دوسرے تک چاہے پہنچے نہ پہنچے تم تو اس کے زہر سے آلودہ ہو ہی گئے تم گالی دو آگے کوئی صوفی ہو اور وہ وہی جواب دے جو بدھا نے اپنے نفرت کرنے والے کو دیا تھا تو پہلے کی گالی تو خود اس کے لیے ہی صرف عذیت ثابت ہو گئی یہ ہوتا ہے رسپونس ایک صوفی تھا کہیں راستے میں جا رہا تھا کہ اسے پیچھے سے کسی نے پتھر مارا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا تک گوارانا کیا ساتھ مرید تھے انہوں نے کہا حضرت دیکھ تو لیتے کہ پتھر مارنے والا کون تھا صوفی نے جواب دیا میں پہاڑی علاقوں میں بہت پیدل چلتا ہوں کبھی کبھی اوپر چوٹیوں سے پتھر گرتا ہے اور آ لگتا ہے تو کیا اس پہاڑ کی چوٹی سے بیٹھ کر نراز ہوتا پھروں یا اس پتھر سے لڑوں یا اس پہاڑ پر غصہ ہوں اور اگر بالفرض ایسا کر بھی لوں تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کیا فائدہ مجھے ملے گا چلتے ہوئے راستے پر درخت کا تنہ گر جاتا ہے کیا اسے کوئی لڑتا ہے راہ میں پڑے پتھر ٹھوکر دے دیتے ہیں اس کو کیا کوئی جواب دیتا ہے کتہ راستے میں بھونک اٹھے تو کیا جواب ہے اس کی بکواس کا یہ ہے سمارٹنس مگر اس سمارٹنس کا ظہور ہوتا ہے اس وقت جب آپ ایکشن کے ری ایکشن میں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں لائف کا طرز کسی سیچویشن کو جب آپ ریسپونس کرتے ہو تو اس وقت آپ پورے کے پورے ہوتے ہو جبکہ جب تم ری ایکشن دیتے ہو اس وقت تم نہیں ہوتے بس تمہارا ایک عزب یعنی دماغ ہوتا ہے ایکشن کے بعد جو وقفہ تم دیتے ہو اس سے وہ سیلف وہ بینگ وہ سپیس وجود میں آتا ہے جو تمہارے جسم اور ذہن سے ماورا ہے اور جسے مذہبی زبان میں کہیں تو وہ ہے روح